سردیوں میں انورٹر ایسی کو اگر ہم ہٹنگ موڈ پر چلاتے ہیں تو وہ کتنی بجلی خرچ کرتا ہے انورٹر ایسی کو ہٹنگ موڈ پر چلانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اگر ہم انورٹر ایسی کو ہٹنگ موڈ پر چلاتے ہیں تو ہمارے مہانہ بل میں کتنے رپے کا اضافہ ہوتا ہے ایسے اور بہت سے سوالوں کے جواب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ انورٹر ایسی میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ فکس پاور کنزیوم نہیں کرتا یہ اپنی پاور کو اپنی ضرورت کے مطابق کمرے کے سائز اور لوگوں کی طرحات کے مطابق کامیہ زیادہ کرتا رہتا ہے تو آپ کو شروع میں ہی یہ بتاتا جاؤں کہ ہم نے اس کو ایک گھنٹہ جو ہے ہٹنگ موڈ پر چلایا تو اس نے ایک یونٹ بھی کنزیوم نہیں کیا تو ہم نے دیکھا کہ یہ ایک یونٹ جو ہے وہ کتنی دیر میں کنزیوم کرتا ہے تو ہمیں بتا لگا کہ ڈیڑھ گھنٹے کے اندر یہ ایک یونٹ کنزیوم کرتا ہے جیسے ہی ہم نے ایسی کو جو ہے وہ ایٹنگ موڈ پر چلایا تو تقریباً پہلے بندرہ منٹ کے اندر جو ہے یہ گیارہ سو وارٹ کے قریب قریب پاور کنزیوم کرنے لگا اور پھر جو ہے جب تیس منٹ کے قریب وہ ٹائم ہو چکا تھا تو یہ چار سو وارٹ پر آج یعنی وہی پاور جو گیارہ سو وارٹ تھی وہ چار سو وارٹ پہنے لگے تو پھر جب ایک گھنٹے کے قریب گیا تو وہ چار سو سے سات سو کے درمیان جو ہے یہ پاور اتنی کنزیوم کرنے لگ گیا یعنی اس میں یہ چیز ہمیں کلیر ہو گئی کہ یہ فکس پاور کنزیوم نہیں کرتا یعنی جیسے ہمارا کمرہ گرم ہوتا جاتا ہے یہ پاور کنزپشن اتنی کم کرتا جاتا اور ہم نے کچھ ایسی سٹیجز بھی دیکھی جس میں یہ سو وارٹ سے کم بھی پاور جو ہے وہ کنزیوم کر رہا ہوتا ہے تو یہی خصوصیت ہے انورٹر ایسی کی تو اب ہم بات کریں کہ ہمارا جو ایر کنیشن ہے اگر اس کو جو ہے ہم میٹنگ موڈ پر چلاتے ہیں تو ہمارے کتنے یونٹ خرچ ہوں گے اور ہمارے مہانہ بل میں جو ہے وہ کتنے روپیکہ اضافہ ہوگا آپ کو بتاتے جائیں کہ ہم نے پریکٹیکل ہی اس کو جب ٹیسٹ کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ڈیرڑ گھنٹے میں ایک یونٹ جو ہے وہ کنزیوم کرتا ہے یعنی تین گھنٹوں میں دو یونٹ اور چھے گھنٹوں میں چار یونٹ اسی طریقے سے اگر میں بارہ گھنٹوں کی بات کروں تو بارہ گھنٹوں میں آٹھ یونٹ یہ کنزیوم کرتا ہے یعنی اگر آپ اس کو ایک دن میں بارہ گھنٹے ہیٹنگ موڈ پر چلاتے ہیں تو یہ آپ کے آٹھ یونٹ یہ کنزیوم کرتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ مہانہ اس کو بارہ گھنٹے یعنی ہر روزانہ بارہ گھنٹے چلائیں اور پورے تیس دن بارہ گھنٹے چلائیں تو یہ تقریباً جو ہے دو سو چالیس یونٹ جو ہے وہ کنزیوم کرتا ہے اگر ہمارا مہانہ بل جو ہے وہ پاری یونٹ جو ہے وہ پندرہ روپے کا ہو تو دو سو چالیس یونٹ کا جو بل ہے وہ تقریباً چھتی سو یعنی تین ہزار سے پین تیس سو کے درمیان آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے یعنی ہمیں یہ بات سمجھ لگی کہ اگر ہم اپنے انورٹر ایسی کو ہر روزانہ بارہ گھنٹے اور مہینے میں تیس دن ہم اس کو چلائیں تو ہمارا جو ٹوٹل بل ہے اس میں دو سو چالیس یونٹ کا اضافہ ہوگا اور جو ہمارے جو پیسے ہیں وہ تقریباً تین ہزار سے چھتی سو کے درمیان ہمارے بجلی کے بل میں اضافہ ہوگا اب ہم بات کریں گے کہ اگر ہم انورٹر ایسی کی بجائے جو ہمیں بہت کم پیسوں میں جو روم ہیٹر مل رہے ہوتے ہیں الیکٹرک ہیٹر مل رہے ہوتے ہیں اگر ہم ان کا استعمال کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے یا یہ زیادہ بہتر ہے تو یہاں پہ میں آپ کو مختصر سی بات بتاتا جاؤں کہ جتنے بھی روم ہیٹر میں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ کم سے کم ہمیں کم سے کم پندرہ سو وارٹ دو ہزار وارٹ پچی سو وارٹ یا ہزار وارٹ میں میں دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ کہ ان کی پاور کنزپشن بہت زیادہ ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ وہ ہیٹر جو ہے کوئی بھی بچہ اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے آپ اس کو ساری رات چلا کے نہیں سو سکتے اس کی احتیار کی تدابیر بہت زیادہ ہے اگر آپ ایر کنیشن کو ہیٹنگ موڈ پر چلاتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ نمبرز بڑھانا پڑے گا چھپیس نمبر ہے تو آپ کو اٹھائیس کرنا ہوگا اٹھائیس نمبر ہے تو آپ کو تیس کرنا ہوگا تیس نمبر تو آپ کو بتیس کرنا ہوگا یہ ڈیپینڈ ہون ہوتا ہے کہ آپ جو اس ایسی کا موڈل یوز کر رہے ہیں اس میں میکسیموم رینج ہیٹنگ موڈ کی کیا ہوتی ہے زیادہ ترجیہ وہ 32 نمبر جو ہے اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اب میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ جو ایر کنیشن میں اپنے گھر یوز کر رہا ہوں اس کا نام ہے کین وڈ ای سمارٹ پلس اس کا جو ہے یہ موڈل نیم ہے اور یہ تقریباً آپ کو چورانویں ہزار پیسے لے کے ایک لاکھ دس ہزار پی کے درمیان مل جائے گا یہاں پہ آپ کو ایک بات کلیر کرتا جاؤں کہ آپ کی جو پاور کنزپشن ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ اس چیز پر بھی ایفیکٹ کرتی ہے فین جو ایسی کا جو فین ہے یا آپ نے جو ریمورٹ سے اس کی سپیڈ جو بلور کی رکھی ہوئی ہے وہ آپ نے لو رکھی ہوئی ہے وہ آپ نے میڈیم رکھی ہوئی ہے وہ آپ نے ہائی رکھی ہوئی ہے یا سٹرونگ یا ٹربو پر رکھی ہوئی ہے اس سے بھی آپ کی پاور کنزپشن میں جو ہے کمی یا اضافہ ہوتا ہے یعنی اگر آپ اس کو لو سپیڈ پر رکھتے ہیں تو پاور میں کچھ نو کچھ کمی دیکھنے کو ملے گی اگر آپ اسے سٹرونگ یا تربو پر رکھتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی پاور جو ہے وہ زیادہ استعمال کرے گا تو دوستو اب میں آپ کو اس کے چلانے کا طریقہ بتاؤں گا کہ اگر ہمارے پاس ایک ائر کنڈیشن ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ ہیٹنگ موڈ پر چلانا چاہتے ہیں تو ہم رومورٹ سے کون سی ایسی سیٹنگ کریں گے کہ جس سے ہمارے ایک ائر کنڈیشن جو ہے وہ کولنگ کی بجائے ہیٹنگ کی طرف ہم اس کو چلا سکتے ہیں ابھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم انورٹر ایسی کو ہیٹنگ موڈ پر جو ہے وہ کس طریقے سے چلاتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں ہمیں یہ جو ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہے یہ بسیکلی آن یا آف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کو ہم آن کریں گے اور اس کو آن کرتے ہی ہمیں ایک عدد اس میں موڈ کا بٹن جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے یہ مختلف کمپنیز پہ مختلف جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن آپشن وہی ہوتا ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں موڈ کا بٹن نظر آ رہا ہے اس موڈ کے بٹن پہ میں کلک کروں گا اور ہم ہیٹنگ والے موڈ پر جو ہے اس کو لے کر آئیں گے اب جیسے ہیٹنگ والے موڈ پر آئے گا تو ہمارا ایسی جو ہے وہ فوری طور پہ اس کے فین یا اس کا جو بلور ہوتا ہے وہ نہیں چلے گا بلکہ کچھ نہ کچھ ٹائم جو ہے وہ کنزیوم کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہے جب وہ انورٹر ایسی کو ہیٹنگ موڈ پر چلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایسی ہیٹنگ موڈ پر کام نہیں کر رہا کیونکہ کولنگ کے ٹائم تو وہ فوری طور پہ کولنگ کو سٹارٹ کر دیتا ہے لیکن ہیٹنگ موڈ میں وہ سٹارٹنگ میں کچھ ٹائم لیتا ہے یہ ٹائم دو منٹ بھی ہو سکتے ہیں پانچ منٹ بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ اس کے بلور جو ہے وہ چلنے لگ جاتا ہے اور ایئر کنڈیشن جو ہے وہ ہیٹنگ کرنے لگ جاتا ہے اب یہ ہیٹنگ کتنی زیادہ ہو رہی ہے یا کتنی کام ہو رہی ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کمرے کو زیادہ تھنڈا کرنا ہو تو ہم نمبر جو ہے اس کو کم کرتے ہیں یعنی آپ کو اگر اٹھائیس نمبر پر کمرہ کم تھنڈا ہو رہا ہے اور ہم زیادہ تھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو ہم اٹھائیس کی بجائے تیس پر نہیں جائیں گے بلکہ ہم اٹھائیس کی بجائے چھبیس پہ چوبیس پہ بیس پہ بائیس پہ اٹھارہ یا سولہ پہ جائیں گے اسی طریقے سے اگر ہم ہیٹنگ موڈ پر آتے ہیں ہم ٹیمپریچر کو کم سے زیادہ کی طرف لے کے جائیں گے تو ابھی جو ہمارا جو ایئر کنڈیشن چل رہا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو روم ٹیمپریچر جو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ہمیں کتنا مل رہا ہے تو اس کے لیے میں اس کا فیلنگ کا جو ہے وہ چیک کروں گا بٹن پریس کروں گا اور مجھے یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ میرا روم ٹیمپریچر ابھی ٹونٹی ٹو ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ہمارے کمرے کا درجل آرہت ہے اور اس وقت جو ہمارا یہ ایسی جو پاور جو ہمارے روم میں یہ ٹیمپریچر جس کو ہم نے سیٹ کی ہے وہ ہے ٹھرٹی ٹو ڈگری آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہمارے پاس یہ جو میٹر ہے جس کو ہم این ایم او میٹر کہتے ہیں ہم اس میٹر کے ذریعے آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت یہ جو اس کے بلور چل رہا ہے یا اس کے جو فین چل رہے ہیں وہ کتنی رفتار سے چل رہے ہیں ہوا کا دباؤ یا ہوا کی سپیڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ٹیمپریچر کتنا جو ہے یہ ہمیں فرام کر رہے ہیں اس وقت جو ہم نے اس پر لیونر سیلٹ کی ہے وہ ہمیں یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہوا کی رفتار کیا ہے سپیڈ کیا ہے ہمیں جو اس وقت ہم نے اس کو رومورٹ سے سٹرونگ موڈ پر سیٹ کیا یعنی جو رفتار جو فین کی چل رہی ہے وہ سٹرونگ موڈ پر ہے اس وقت یہ ہمیں نو کلومیٹر پر گھنٹے کے رفتار سے جو ہے یہاں پہ اس سٹیج پہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس کو اچھنا ڈسٹرنس پہ رکھ رہے ہیں اور یہ جو ہمیں ٹیمپریچر بتا رہا ہے روم کا وہ ٹونٹی نائن ڈگری سینٹی کریٹ جو ہے وہ ہمیں ٹیمپریچر بتا رہا ہے اب جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نو کلومیٹر کا دوسرا حصہ ہے جو کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ فین کی رفتار کو جو وہ دیکھ رہا ہے اب ہم اسی رفتار کو سٹرونگ سے ہٹا کے اس کو ہم لو پر لو پر رکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو ہوا کی رفتار ہے وہ تقریباً پانچ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہے اسی کو اگر میں جو ہے وہ میڈیم پر رکھتا ہوں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ہوا کی رفتار میں جو ہے وہ کتنا ہے یہ جو ہمیں ٹیمپریچر بتا رہا ہے روم کا یہ تھرٹی ٹو ہمیں ٹیمپریچر بتا رہا ہے اور یہ ہمیں ہوا کا پریچر بتا رہا ہے کہ اتنے پریچر سے ہوا جو ہماری آ رہی ہے